بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو آیام الجمہ چھبی اگست دو ازار بھائی جزان کے ردیس آلہ گاؤں میں کل جمرات کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے پورے علاقے میں سنسنی پھلا دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ شہر نے بیوی کو قتل کر کے بعد میں خودکشی کر لی سکوٹی ٹیم نے جائے وکوہ پر پہنچ کر قانونی کروائی مکمل کی جزان پولیس اور متعلقہ ادارے قتل اور خودکشی کے مرکات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں شہر اور بیوی کے رشتہ داروں سے بھی پوچھ گوچھ جاری ہے کہ دونوں کے افسی تعلقات کیسے تھے کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے جیسے دیکھا جا رہا ہے یا کوئی اور بھی ملوث ہے اور ایسا دکھایا جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے چھوڑی کا استعمال کیا گیا اور خودکشی کے لیے گلے میں پھندہ لگایا گیا اگلی خبر شامل کرتے ہیں مصر سے امتیان زندگی کا ہو یا کتابوں کا اس میں کامیابی ہو یا ناکامی اس پر پیاروں کی طرف سے سخت رد عمل دیکھنے میں آتا ہے مگر جو رد عمل مصر میں ایک لڑکی کے منگیتر کی طرف سے دیکھنے میں آیا وہ حیران کن تھا گزشتہ اتوار کے دن مصر کے الگربیہ زلے میں ایک سکول کو آگ لگئی پولیس دبا مدنی اور مقامی شہریوں نے مل کر بڑی جدوجہد کے بعد آگ پر کابو پایا پولیس نے تحقیقات کی کہ آگ کیسے لگی ہے تو پتا چلا کہ ابو مشہور کے رہیشی ایک نجوان نے یہ کام کیا ہے پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا اور تفتیش کی تو ملوم ہوا کہ ملزم نے کفر سالم سکول فار کمرشل کی ایک طلبہ سے منگنی کی تھی اور وہ سکول میں فیل ہو گئی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے سکول کو آگ لگائی ہے اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان سے سوہ پاکستان کے چونتیس زلے اور تین لاکھ سپینٹھ سہزار سے زیادہ افراد سلاب سے متاثر ہوئے ہیں متاثرین کئی روز سے راشن کے منتظر ہیں اور ہماری حکومت ٹیوٹ بے ٹیوٹ کیا جا رہی ہے سنسان پیدا ٹیوٹ کیا جا رہی ہے ٹیوٹ کیا جا رہی ہے ٹیوٹیوٹیو ٹیوٹیوٹ پاکستان موسیقی